موسیقی لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العزیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلات والسلام علی رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبینا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین وَلْعَانَتُ اللَّهِ عَلَى عَادَائِهِمْ أَجْمَعِين مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اما بعد فقط قال اللہ الحكیم في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيَّتُهَا نَفْسُ الْمُتْمَئِنَّا اِرْجَعِي إِلَى رَبِّكِ رَازِيَةً مَرْزِيَّةً فَادْخُلِي فِي عَبَادِي وَدْخُلِي فِي جَنَّتِي صَلَوَاتِ بھیتِ محمد و علیہ وآلہ اگرچہ یہ آیت اور اس آیت کا جو مصداق ہے وہ سیدو الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے لیکن قرآن مجید جو کہ قیامت تک کے لئے ہے اور جس کا دامن ہمیشہ پھیلا ہوا ہے ارشاد ہوتا ہے کہ یا یتہن نفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ کے مالک آجا میری بارگاہ میں اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی اور تُو مجھ سے راضی تُو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری چندت میں اس آیت میں جو مرضی یہ خدا کی بات کی گئی ہے اسی پہ تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے یہ مرضی کیا چیز ہوتی ہے جیسا کہ شبِ حجرت جب مولا مر المومنین پیغمبر کے بستر پر آرام فرما ہوئے تو اس موقع کو پر بھی ایک آئت آئی تھی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اُبْتِغَاءَ مَرَزَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ بِلِبَادِ یہ لوگوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اپنا نفس بیش دیتا ہے اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ کی مرضی کا مالک بن جاتا ہے کیونکہ یہ ایام ہمارے آٹھوے امام حضرتِ امامِ علی رضا علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہیں اور امام کے جو القاب ہیں جیسا کہ ولادت کے شب میں آپ کی خدمت نے بیان کیا تھا کہ آپ کا لقب زکی بھی ہے وفی بھی ہے لیکن انہی کے ساتھ ساتھ جو مشہور لقب ہے آپ کا وہ رضا ہے اور معصومین کے ناموں میں اور ہمارے ناموں میں یہی فرق ہے کہ جو ہمارے نام ہوتے ہیں ان کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ان ناموں کے لحاظ سے ہمارا کردار بھی ہو اور ہماری رفتار و گفتار بھی ہو لیکن جو معصوم کا نام ہوتا ہے وہ ان کے کردار اور رفتار و گفتار سے ہٹ کے نہیں ہوتا ہے بلکہ جو معصوم کا نام ہوتا ہے وہ خود ان کے گردار اور ان کے رفتار و گفتار کی ایک بولتی اور جیتی جاگتی ایک دلیل ہوتا ہے ایک ثبوت ہوتا ہے تو رضا آٹھوے امام کا لقب ہے تو یہ رضا جیسا کہ خود اس آیت کو جسے سرنامے کلام قرار دیا اس میں بھی اللہ کی مرضی کی بات کی گئی ہے اسی طریقے سے شبہ حجرت جو آیت آئی اس میں بھی اللہ کی مرضی کی بات کی گئی ہے خود امام رضا کا جو لقب ہے وہ مشہور لقب وہ رضا ہے مرضی رب یعنی اللہ کی خوشنودی عام طور سے جو ہمارے ترجمہ ہوتا ہے ایک آسان زبان میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اس کے دیکھئے درجات ہیں اور اس کے حالات اور قیفیات ہیں عام طور سے کیونکہ اب بہرحال ہمارا جو علم ہے اور ہماری جو معرفت ہے ہماری جو سمجھ ہے اس کے لحاظ سے ہم تھوڑی سی نمازیں تھوڑے سے روزیں تھوڑی سی تلاوت اور باقی تھوڑے سے عامال کرنے کے بعد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید اللہ کی مرضی کے ہم مالک ہو گئے اور بس اب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جبکہ اللہ کی مرضی کا جو تعلق ہے وہ اس سے کہیں بولند ہے اللہ کی مرضی یقیناً نماز اللہ کے واجبات میں سے ایک واجب ہے فرائض میں سے ایک فرض ہے روزہ اسی طریقے سے باقی دوسری عبادات لیکن صرف نماز اور روزے کے ذریعے سے انسان مرضی رب کا مالک نہیں بن سکتا ہے مرضی رب کسے ملتی ہے مرضی رب کسے حاصل ہوتی ہے عام طور سے یہی فرق ہے ہمارے میں اور معصومین علیہ السلام میں ہمارے میں اور جو خاصان خدا ہیں جو عارفان اے الہی ہیں ان میں ہم جو بھی عبادات ہیں بس اس ایک محدود وقت میں ہماری عبادت ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں مسجد میں جتنی دیر ہم ہیں معلوم با کہ ٹھیک اللہ کی مرضی کی بات ہو رہی ہے نماز پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں اب نکلے مسجد سے پھر اب اپنی مرضی چلتی ہے اللہ کی مرضی کی بات نہیں ہوتی ہے چتی دیر ہم مجلس میں بیٹھے ہیں اتتی دیر اللہ کی اور رسول کی رضا کی بات ہوتی ہے اور مجلس ختم ہوئی اور اس کے بعد ہم نکلے اب اس کے بعد پھر ہماری اپنی مرضی اسی طریقے سے مہمار کا رمضان میں ہو سکتا ہے کہ شاید جتنے دیر ہم روزے سے ہیں اتنی دیر شاید ہم اللہ کی مرضی کی بات کرتے ہوں اور جیسے ہی افتار ہوا اور افتار کے بعد پھر اب اللہ کی مرضی کی بات نہیں ہماری اپنی مرضی کی بات ہے اسی طریقے سے اور دوسری عبادات بھی ہیں جبکہ ان عبادات میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ہی مرضی سے چلتے ہیں نماز بھی اللہ کی مرضی سے نہیں پڑھتے اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں روزہ بھی ہم اللہ کی مرضی سے آپ غور کیجئے گا بات تھوڑی سی سخت ہے اور واقعا ٢ھوڑی سمجھنے جیسی ہے کہ ہم روزہ بھی اللہ کی مرضی سے نہیں رکھتے اپنی مرضی سے رکھتے ہیں اسی طریقے سے اور باقی دوسری عبادات بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے بلکہ اپنی مرضی سے رکھتے ہیں چلیے ہم نے مان بھی لیا کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں بہرحال دل کے کسی گوشے میں وہ خلوص ہمارے ہاں ہو اور یہ نماز ہم نے اللہ کے لیے پڑھی یہ روزہ اللہ کے لیے رکھا یہ حج اللہ کے لیے کیا یہ عبادتیں اللہ کے لیے کی لیکن کتی دیر جتی دیر عبادت ہے بس باقی تو اپنی مرضی چلتی ہے ہم اگر دکان کے اوپر ہے تو اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں گھر کے اوپر ہے تو اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں آفیس میں ہے تو اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں بازار میں ہے تو اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں پارک میں ہے تو اپنی مرضی کی بات کرتے ہیں عزیز آنے محترم یہی فرق ہے ہم میں اور معصومین علیہ السلام میں یہ رضا پروردگار کب انسان کو حاصل ہوتی ہے رضا پروردگار بندے کے شامل حال کب ہوتی ہے جب بندے کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نماز روزہ سب اللہ کے لیے ہو ایک سلاوات بھیج دے محمد والے محمد جب ہماری پوری زندگی اللہ کے حوالے ہو اور ہم اللہ کی مرضی کے مطابق جی رہے ہوں اور زندگی گزار رہے ہوں اور تب کہیں جا کے رضا پروردگار بندے کو حاصل ہوتی ہے اب آپ لمحات کو دیکھ لیجئے دن میں ہم صبح سے اٹھ کے صرف ایک دن آپ دیکھ لیجئے صرف ایک دن کا خالی آج کا خالی ہم جائزہ لے لیں کہ ہم نے کتنی کتنا عمل اللہ کی مرضی سے کیا اور کتنا ہم اپنی مرضی سے ہم نے عمل کیا ہے پورے دن میں آج صبح اٹھے صبح اٹھنے کے بعد ہم نے کتنا اللہ کی رضا کے لیے بات کی اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا اور کتنا عمل ہم نے اپنی نفس کی تسکین اور تسلی اور اپنے دل کے بہلاوے کے لیے کیا ہے آپ کو انتظہ ہو جائے گا کہ ہاں زندگی میں ہماری زندگی میں اور معصومین کی زندگی میں فرق کیا ہے اگر حساب کریں تو شاید اگر کہیں سے اللہ کی رضا اور مرضی کی بات ہوتی بھی تو شاید گھنٹا دو گھنٹا چوبیس گھنٹے میں نکلیں گے آدھا گھنٹا پون گھنٹا کے جہاں کے اوپر ہم اللہ کی رضا کی بات کرتے ہو یا اس کی رضا کے لیے کام کرتے ہو ورنہ تو سبھی جگہ اپنی ہی مرضی چلتی ہے اور اپنے ہی نفس کی تسکین کا سامان ہے ہر جگہ لیکن جو خاصانِ خدا ہوتے ہیں وہاں کے اوپر نفس کی تسکین کا سامان نہیں ہوتا اللہ کی رضا کے بات ہوتی ہے اور جب بندہ اس طریقے سے عمل کرتا ہے کہ جہاں پوری زندگی صبح کو اٹھنے سے لے کے اور رات کو سونے تک ایک ایک لمحہ اور یہاں تک کہ رات کی نیند بھی اللہ کی رضا کے لیے جب ہوتی ہے تب اس کا لقب رضا پڑتا ہے ایک سلوات بھی محمد والے محمد تو اس لحاظ سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہمارے آٹھوئے امام کو رضا کہا جا رہا ہے اور رضا لقب دیا گیا ہے تو یہ رضا کون سی زندگی امام نے اور کس طریقے کی زندگی گزاری کی جس کی بنیاد کے اوپر آپ کا لقب ہی رضا پڑ گیا کیونکہ پوری زندگی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے یہ ہمارا اٹھنا یہ بیٹھنا یہ سونا یہ جاگنا یہ کام کرنا یہ گھر میں رہنا گھر کے باہر جانا بچوں کی تربیت کرنا والدین کی خدمت کرنا باقی اور دوسرے مسائل کسی سے کسی کے عیدت کے لیے جانا کسی سے مسافحہ کرنا کسی سے ملاقات کے لیے جانا کسی کے غم میں شریک ہونا کسی کے خوشی میں شریک ہونا ان تمام موقعوں کے اوپر انسان نظر میں رکھے کہ مرضی یہ خدا کے خلاف کچھ نہ ہونے پائے یہ تلوار سے زیادہ تیز اور حقیقت میں پال سے زیادہ باریک راستہ ہے کہ صبح سے لے کے اور شام تک یا پوری زندگی ہم یہ دیکھیں کہ مرضی یہ خدا کے خلاف کوئی عمل ہمارا نہ ہونے پائی جتنے بھی ہم عمل انجام دے رہے ہیں کہیں کسی بھی کام میں ہمارا نفس شامل نہ ہونے پائے ہم آج ایک مومن کے عیدت کے لیے جا رہے ہیں ہمارا عزیز ہے مرشدہ رہے ہیں اگرچہ بڑا ثواب ہے اگرچہ واقعاً یہ ہم مرضی ہے خدا کی بات کرتے ہیں لیکن نفس میں کہیں نہ کہیں ایک گوشے میں کہیں نہ کہیں ایک طرف تو آئی جاتا ہے کہ اگر نہیں جائیں گے تو خاندان کیا کہے گا اگر نہیں جائیں گے تو سماج کیا کہے گا اگر نہیں جائیں گے تو وہ خود کیا کہے گا کہ دوست ہو کے آیا بھی نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ گئے تو لیکن یا تو خود اس کی خوشنودی کے لیے گئے ہیں یا اپنے نفس کی تسلی کے لیے گئے ہیں یا اپنے خاندان اور اپنے سماج کی لاج رکھنے کے لیے گئے ہیں اللہ کے لیے ہم کہاں گئے ہیں کہ ہاں رضا پروردگار کے لیے خوشنودی خدا کے لیے چلو چلتے ہیں ایک مومن سے ملاقات کرتے ہیں ایک مومن قیادت کرتے ہیں ایک مومن کا ہاتھ پکڑتے ہیں ایک مومن کے ہاتھ پہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں کسی غریب کو سہارہ دیتے ہیں کچھ چھوڑا سا چلو سیکھتے ہیں کچھ علم لیتے ہیں کچھ علم باٹھتے ہیں تو عزیز آنے مہدرہ منزل بڑی سخت ہے تو آٹھویں امام کا جو لقب تھا مشہور لقب وہ تھا ریزہ ریزہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ زندگی کیسی امام نے گزاری ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر امام کا لقب ہی ریزہ پڑ گیا اور یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا ہر ہر عمل ریزہِ الٰہی کے لیے ہو مرضی خدا کے مطابق ہو اور یہی وہ منزل ہوتی ہے کہ جہاں کے اوپر اللہ نفس کو لے لیتا ہے اگرچہ وہاں کے اوپر بھی یہ آیت مخصوص سے مولا امیر المومنین سے لیکن ایسا نہیں ہے کہ علی کے بعد یا علی کے پہلے اور علی کے بعد کوئی سودا کر نہیں سکتا ہے نہیں آپ آئیے میدان میں آپ بھی سودا کیجئے آپ بھی بیچئے آپ بھی خریدئے آپ کو بھی اختیار ہے لیکن لائیے تو ویسا نفس تو ویسا ہو کہ جس کو اللہ خرید سکے نفس تو ایسا ہو کہ جس کی اللہ قیمت لگا سکے نفس تو ایسا ہو اور یہ نفس اگر کہیں نظر آئے گا تو معصومین کے یہاں نظر آئے گا کہ جس کی قیمت اللہ نے لگائی ہے اور قیمت کیا ہے مرضی خدا یہ کوئی معمولی قیمت نہیں ہے یہ بہت بڑی قیمت ہے کہ جسے مرضی خدا مل جائے اللہ کی رضا آسان نہیں ہے ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کچھ چیزوں کو کچھ لفظوں کو کچھ معنوں کو کچھ معنوں کی گہرائیوں کو نہیں جانتے ہیں انہوں کی نمینا گہرائیوں کو نہیں سمجھتے ہیں تو جیسے ہم کو لطف نہیں آتا ہے کہ مرضی خدا کی جو بات کی جا رہی ہے کہ ہم نفس دے رہے ہیں اور نفس کے مقابلے میں تم کو اپنی مرضی دے رہے ہیں یہ مرضی کیا چیز ہے مرضی خدا یعنی ہر ہر لمحہ رضا الہی کے لیے اور کیونکہ جب بندہ اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے اس مرضی دیتا ہے مرضی کا مالک بنتا ہے کیا مطلب مرضی کا جب مالک بناتا ہے تو اللہ اپنے صفات و کمالات کا مظہر بنا دیتا ہے اپنے صفات اپنے صفات کا مظہر اس کو بنا دیتا ہے اسی وجہ سے آٹھوے امام کے الگات میں سے ایک لقب ہے کریم ایک لقب ہے رعوف یہ تو اللہ کا نام ہے رعوف رعوف تو اللہ کا نام ہے کریم تو اللہ ہے لیکن جناب آٹھوے امام کی بہن جناب معصومہ کریمہ کہلاتی ہیں اور یہ مطہرے معصوم کا دیا ہوا لقب نہیں ہے معصوم کا دیا ہوا نام ہے کریمہ یہ کب ہوتا ہے یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی پوری زندگی اللہ کی مرضی اور اس کی رضا کے مطابق ہوتی ہے اور جب پوری زندگی اس کی مرضی اور اس کی رضا کے مطابق ہوتی ہے تو پھر وہ منزل آتی ہے کہ اللہ اپنی مرضی اس بندے کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کے نفس کو لے لیتا ہے ایک سلاوات بھی دے محمد والے محمد یہ جو کربلا میں یہ جو آیت جس کی بنے تلاوت کا شرف حاصل کیا سرنامہ کلام کے دور پر یہ کربلا میں کیا تھا یہی تو تھا امام نے جو قیام کیا تھا تو کوئی ذاتی فائدے کے لیے یا دنیا اور دولت اور حکومت کے لیے نہیں قیام کیا تھا بلکہ اللہ کے لیے قیام کیا تھا اللہ کے لیے قیام کرنا اللہ کے لیے کھڑے ہونا اللہ کے لیے جنگ کرنا اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا آسان نہیں ہے کہ جہاں ہم کو کچھ ملے نہ ملے لیکن دین رہ جائے اسلام رہ جائے قرآن رہ جائے شریعت رہ جائے اور ظاہر سے بات ہے کہ جب اس طریقے سے امام نے سب کچھ قربان کر دیا اور اب جو آپ آئے اور اپنی چان کا نظرانہ لے کے اس کی بارگاہ میں حضیر ہوئے تو آواز آئی اے نفسِ مطمئنہ کہ مالک آجا میری بارگاہ میں اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی بس میں آزما چکا تجھ کو امتحان لے چکا تو امتحان میں کامیاب تو آزمائشوں کو سر کر گیا اے نفسِ مطمئنہ کہ مالک آجا میری بارگاہ میں اس حال میں کہ میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی کہتے ہیں کربلا کے میدان میں جیسے ہی یہ آواز امام کے کانوں میں آئی امام نے مرتبہ سر کو جھکا لیا تلوار کو نیام میں رکھ لیا بس امام کا تلوار میں نیام میں تلوار کا رکھنا تھا اور سر جھکانا تھا وہ ملون جو ابھی امام سے دور ہوئے تھے اور امام جن کو دور کر کے آئے تھے یہ سب خود قریب آنے لگے اور اب حالت یہ تھی کہ کوئی تیر مار رہا تھا کوئی تلوار سے حملہ کر رہا تھا راکب دوش رسول زین فرض پر ڈگمگا رہا تھا گھوڑے کی بلندی سے امام زمین کے اوپر آئے ازادارو امام زمانہ اس موقع کو پر زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ سلام اس پر جس کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین کے اوپر بلکہ تیروں کے اوپر مولق تھا ازادارو اب جو شمر آگے بڑھا ہے اور اس نے گستاخی کی ہے تو کہتے ہیں ادھر کے تیر ادھر ادھر کے تیر ادھر ازادارو زینب بلندی کے اوپر آئیں دیکھا ماجایا نظر نہیں آتا اب جو نظر دوڑائی تو کیا دیکھا سینے پر شمر سوار آواز دی اپنا ساتھ میرا ماجایا زبا ہو رہا ہے تو کھڑا دیکھ رہا ہے امام نے اشارہ کیا بہن خیمے میں جاؤ ازادارا ادھر زینب خیمے کی طرف چلی ادھر شمر کا خنجر چلا زمین ہل گئی آسمان کام گیا فضا میں آواز گونجی علا قتل الحسین بکربلا علا زبح الحسین علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین سَيَعَالَمُ الَّذِينَ زَلَمُ اَيَّا مُنْ قَلِبِينَ يَنْ قَلِبُونَ بِحَقِّ الزَّهْرَا وَابِيْهَا وَبَعَلِهَا وَبَنِيْهَا بارے الہ شب جمعہ شب مغفرت شب رحمت شب دعا ہے شب مناجات ہے ہم سب تیرے گنہگار اور خطاکار بندے ہیں بارے الہ ہمارے گناہوں کو معف فرما ہماری خطاوں سے درگزر فرما مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اور مراجع کی حفاظت فرما اسلام دشمن طاقتوں کو زلیل خوار و نیست و نابود فرما مظلوموں کی مدد فرما ظالموں کا خاتمہ فرما جو مومنین مریض ان کو شفاعتہ فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما آج جمعیرات جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ ایران میں جو حادثہ ہوا اور اس حادثے کے ندیجے میں ایران کے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی اور وہاں کے وزیر خارجہ فارن منسٹر امیر عبداللہ یان اور تبریز کے امام جمع محمد علی آل حاشم اور اس کے علاوہ اور دوسرے جو افراد تھے وہ جہاں بحق ہو گئے آج ان کی تشریع جنازہ کا آخری دن تھا اور آج رئیسی صاحب مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں دفن کر دیئے گئے اور آج تتفین ہوئی ان کی امیر عبداللہ یان صاحب شہزاد عبدالعظیم رے میں دفن ہوئے ہیں اور آل حاشم صاحب کا جنازہ خود تبریز میں انہیں علماء کے درمیان میں کہ وہاں کا پرائط اللہ مدنی اور دوسرے شہید جہاں کے اوپر دفن ہیں ان کے جوار میں دفن کیے گئے ہیں یقیناً ان شہداء کا ہماری گردنوں کے اوپر حق ہے کسی موقع کے اوپر انساءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ ہم ان شہیدوں کو ایک عام دنیا کے سیاست تاں اور عام دنیا کے نیتاؤں کے طور پر نہ دیکھیں کہ ہاں ایک ملک کا صدر چلا گیا ایک ملک کا فارم منسٹر چلا گیا بلکہ یہ جو رئیسی صاحب تھے یا عبداللہ یان صاحب تھے یا باقی اور دوسرے افراد تھے ان کا حق ہماری گردنوں پہ ہے انہوں نے سخت حالات میں قرآن کا دفع کیا ہے انہوں نے اہلِ وید کا دفع کیا ہے انہوں نے حرم کا دفع کیا ہے اور وہ سارے حالات اور واقعات اور سارے ریکارڈ خود موجود ہیں لہٰذا ان کا حق ہے آپ کا ذرا سے گزاریش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان شہدہ کی ارواح کو ہی سال فرما دیں بسم اللہ الر�амان بسم اللہ الرحمن الرحمن موسیقی